اسلام علیکم میں حسنہ رہان خوشاندید کہتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایورگرین آرچن کراپٹ پر آج کی ویڈیو ہے ہماری سٹچ مارکر کے حوالے سے سٹچ مارکر موسلی آپ قریشیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سلائی کا کام کرتے ہیں اگر سلائیاں وغیرہ سے جو سٹر بناتے ہیں نٹنگ سے وہ بھی سٹچ مارکر وغیرہ رو میں یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں آپ الفہ بٹ والا یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں اس میں نمبرز آتے ہیں اگر آپ کو رو کاؤنٹر چاہیے اس طرح سے ہر رو پہ ایک نمبر ہو تو آپ نمبر والے بھی بیڈز لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بنایا ہے ہینگنگ کے ساتھ ایک سمپل میں آپ کو یہی بتاؤں گی دو ہینگنگ کے ساتھ اور ایک سمپل آپ سمپل بھی بنا سکتے ہیں الفہ بٹ لگانا بھی ضروری نہیں ہے بہت میں آپ کو الفہ بٹ والے بیڈز دکھا دیتی یہ میں پاس تین ڈیفرنٹ کالرز میں ہے ٹھیک ہے تو ہم وائٹ سے بنا لیتے ہیں اور میں تو رینڈم بنا رہی ہوں کوئی سپیسیفک وہ نہیں ہے میرے پاس کوئی نیم بغیرہ جس کے لئے میں بناوں تو یہ ہم ایم لگا دیتے ہیں فیلہار ٹھیک ہے ہاں جی تو ایم الفہ بٹ ہے میرے پاس جو میں نے لیا ہے جو میں لگا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوں گے اس طرح والے لگ آپ چاہیں آپ بڑا سائز کا لگ بھی لے سکتے ہیں کچھ اس طرح والے نیلز اچھا ٹیسل اگر آپ لٹکن والا بنا رہے ہیں ٹیسل والا تو اس کے لئے سوری میرا ٹرائپورٹ جو ہے یہ بچارہ ہلتا دلتا رہتا ہے اس کے لئے آپ کو اس طرح والے چاہیے ہوں گے آپ چاہیں آپ چھوٹے ٹیسل خود بنا سکتے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بنانا سکھایا ہے تسبیح والی میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ جمپ رنگز ہیں آپ چاہیں آپ گولڈن بھی بنا سکتے ہیں سلور ضروری نہیں ہے اور اس طرح والے اگر آپ ٹیسل یوز کر رہے ہیں تو اس طرح والے آپ کو نیلز چاہیے ہوں گے جن میں نیچے یہ hook بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کی پلائر نوز پلائر چاہیے ہوگا کٹر چاہیے ہوگا اور فلائٹ والا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ لٹکن والا بتاتی ہوں کس طرح بنے گا تو آپ نے اپنا یہ اس طرح والا نیل لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے یہ جمپ رنگ جمپ رنگ لینے کے بعد آپ نے اپنا یہ فلائٹ والا لیا پلائر اور اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر پاس کر دیا اب آپ ہارٹ والا بھی لے سکتے ہیں میں آپ پہ شیل یوز کر رہی ہوں مجھے شیل اچھا لگ رہا ہے زیادہ یہ شیل آپ نے لیا اور یہ آپ نے اس کے اندر سے پاس کر دیا اور پھر آپ نے اس کو بند کر دیا پتہ نہیں ہے تو میری وہ رنگ کہاں چلی گئی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی یہ میں پاس مکس بیڈ یہاں پر رکھے رہے ہیں آپ کوئی بھی بیڈ اس کے اندر پھر ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کلر چاہیں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا اس کو نورمل ڈیم کلر کا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ ڈال دیا ہے اور آپ چاہیں تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ساری سپلائیز ہیں تو سیکنڈز کا کام ہے یہ ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کی پن بنالی فوکس کر بھائی یہ بھی مجھے تنگ کرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے رہا کیامرہ میرا ٹھیک ہے پن بنانے کے بعد اب ہم نے ایک جمپنگ لینی ہے اور اپنا یہ ہک لیا اور اس میں سے پاس کر دیا اور یہ آپ کا ٹرہ جمپ سٹش مارکر اس ریڈی بہت ہی امیزنگلی اور کیوٹ اب بیسک اور سیمپل سٹش مارکر بتا رہی ہوں بغیر کسی الفیٹ کے سیمپل سٹش مارکر کس طرح بنے گا جس کوئی لی آپ رینڈم بیڈز لے لے اور اس کو آپ پیرو دیں آپ چاہیں آپ سارے بیڈز بڑے لے سکتے ہیں سارے بیڈز چھوٹے لے سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے میں آئی ٹھنگ اس کو پورا پنک اور پورل والا رکھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے ایسے ہی پسند آ رہا ہے آپ چاہیں آپ اس کے سائز کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں بڑے بڑے سٹش مارکر بنائیں کیونکہ وہ اکسر کام میں بھی تنگ کرتے ہیں آپ چھوٹا سٹش مارکر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا سمپل اور بیسک سٹش مارکر ریڈی ہے بہت ہی سمپل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں نہیں کچھ نہیں ہے بس یہاں سے آپ نے اس کو ٹرن کیا اس وائر کو ایکسس آپ نے کٹ کیا اور یہاں پہ بنا دی پن اس کے بعد آپ نے لے لیا آپ کا ہک اور یہ فٹا فٹ سے ہم نے منٹوں میں سیکنڈز میں منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں بنایا تو جب تک میں ہک لگا رہی ہوں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور گیو اب میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے میری پیچ پر ایکٹیو رہیے تو یہ ہمارے سٹش مارکر ریڈی ہو گیا ہے آپ ہر سائز ہر سٹائل میں بنا سکتے ہیں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور آپ اس میں اور بھی بہت ساری ویریشن کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سٹش مارکر میری بیل تو تب ہی بجے گی جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اس نے تب ہی چون کر کے بچنا ہے پتہ نہیں کیوں اگر آپ یہ بنائیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے فیس بک پیج پر میری ویڈیو کو اپنے ٹائم دینے کے لئے thank you so much اللہ حافظ